اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم رات آئی دن رخصت ہوا موسمیں برسات کے بعد بڑی پیاری نظم ہے لیکن یار مجھے آتی نہیں ہے ورنہ آپ کو لازمی سناتا تو یہ دیکھیں وہا جی وہا جی وہا جی وہا کتنا پیارا منظر ہے مہربان کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت چیاری بارش ہو رہی ہے لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ خداوند مطال اے اتنی ہی رکھے کتنی ہم اس برداشت کر سکتے ہیں تو باران رحمت اللہ نے اطا کیا ہے لوگ بڑے خوش ہیں بچے بڑے بوڑے سب لوگ باہر نکل کے محضور ہو رہے ہیں کوئی گاڑی میں ہے کوئی موٹسائیکل پہ ہے یہ کس طرح سے ہے بہت پیارا منظر ہے یہ ابھی تک بارش بڑے زور سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہتے نگاہ ہر طرف پانی پانی ہے دیکھیں آپ کتنے لوگ سب لوگ سڑک کے اوپر ایسے باہر سڑک پہ نکلے ہوں میں تھوڑا سا آگے ہوگا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ ہتے نگاہ تک نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب لوگ باہر نکل آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب باہر نکل آئے ہیں گرمی اتنی زیادہ تھی کہ بس عرشہ پہ نکھار سا آگیا موسم بلسات کے بعد بہار کا موسم پھر آگیا موسم بلسات کے بعد پہنے کوس و قضا کا ہار پہنے کوس و قضا کا ہار چمکتی ہوئی رنگوں کی بہار افق بھی ہے آج سجا سجا موسم بلسات کے بعد سامین و ناظرین محتشم یہ میں بارش میں نا ایک سائے کے نیچے کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں اس کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ بھی محضوظ ہو رہے ہوں گے کیونکہ مختلف علاقوں میں پاکستان میں پنجاب میں تو کافی جگہوں پہ بارش ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ دوسرے صبحوں میں بھی ہو رہی ہوگی تو یہ میں فٹ پاس کے اوپر کھڑا ہوں یہاں تک پانی ہے یہ فٹ پاس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے سارا یہ دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں تو بڑا کیا خوب زمانہ تھا ہم لوگ بھی اسی طرح باہر نکل کے جب بارش ہوئی کرتی تھی تو ہم بھی باہر نکل کے اس طرح سے بچوں کی طرح جیسے بچے یہ کار رہے ہیں اس طرح اس سے بھی زیادہ ہم لوگ محضوظ ہوا کرتے تھے تو بڑا مزا آیا کرتا تھا مجھے دیکھیں لوگ کتنے خوش ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تختی وہ سلیت وہ لکڑی کا پیمانہ کاش کے لوٹ آئے میرے بچپن کا زمانہ تو لیکن وہ بچپن تو لوٹ کے نہیں آتا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضا اتنی تھنڈی ہوگی ہے کہ بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے دیکھیں سب لوگ یہ حدے نکاہ تھا کہ یہ لوگ سارے نکل کے باہر آئے ہوئے ہیں اور محضوظ ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ گرمی جو نا اس کی شدت جو ٹوٹ گئی ہے تو پھر یہ ساون بادوں کے جو دو مہینے ہوتے ہیں یہ ہمارے بڑے مشکل مہینے ہوتے ہیں تو یہ بڑے مشکل سے مہینے ہوتے ہیں ان میں نا وہ کہتے ہیں کہ پورے سال میں سب سے مشکل مہینے یہی ہوتے ہیں لیکن جب انہی مہینوں میں بارش ہو جائے تو پھر سب سے اچھے مہینے یہی دو ہوتے ہیں ساون بادوں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کوئی رکشہ لے کے جا رہا ہے اس کا بند ہو گیا دھکا لگا رہا ہے پیٹے سے مہینے ہوتے ہیں مہینے ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی اچھی لگے ہوگی تو خدا بند مطال آپ سب کو اپنے ہی سارے لطفوں کرم میں رکھیں آپ شاد و آباد رہیں خوش و خرم رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی سارے لطف و کرم میں رکھیں اور اظہار محبت کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ